کئی دنوں سے اس ادھیڑ بن میں مبتلا ہوں کہ والد محترم کے بارے میں کچھ تحریر کروں جب قلم تھامتا ہوں تو انگلیاں فگار اور دل ریزہ ریزہ محسوس ہوتا ہے ذہن سے الفاظ پرواز کر جاتے ہیں بابا کو مرہوم لکھتے ہوئے دل قابو میں نہیں رہتا خاندان قبیلے اور بلوش قوم کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے وہ آسو جو برسر عام ضبط کرنے پڑتے ہیں تنہائی میں میرے وجود کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں میرا خاکی وجود جس نے بلوشستان کی تبتی دھرتی کی خاطر جانگ گسل جد و جہد میں جبر قید جثبانی اور ذہنی عذیتیں برداشت کی بابا کی جدائی کے آسو مجھے سرگوشیوں میں حوصلہ دیتے رہتے کہ سردار اطاولہ منگل کی جد و جہد فکر و عمل اور حوصلہ مندی میری رہنمائی کرتے رہیں گے بابا کے چہلم تک میں رات کو ان سے سرگوشیاں کرتا اور صبح کو حوصلہ سمیٹھ کے اپنے لوگوں کے درمیان آ بیٹھتا اور بلوش قوم کی اپنے قائد سے عقیدت و محبت دیکھ کے حوصلہ پاتا سردار رحیم خان منگل کے قتل کے بعد خان صاحب میر کرم خان منگل کو قبیلے کا عارضی سردار مقرر کیا گیا کیونکہ سردار رحیم خان کے فرزند رسول بخش خان کم سندھ تھے عارضی سردار مقرر ہونے کے بعد میر کرم خان منگل نے منگل سردار کی زمینوں پہ قبضے کی کوششیں کی انہوں نے سرکار کو اپنی حمایت پہ رضا مند کرنے کے لیے یہ چال چلی کہ میرا جی منگل قبیلے کے کچھ افراد کے ذریعے انگریز سرکار کو یہ درخواست دی گئی کہ منگل قبیلے کا سردار کرم خان ہے چودہ فروری انیس سو بیس کو سبی میلے کے دوران کوئین وکٹوریا جرگاہ ہال میں منقد ایک بڑے جرگے میں سردار رحیم خان منگل کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوا اور مبلغ بیس ہزار روپے خون بہا مقرر کیا گیا اس جرگے میں منگل معززین و معتبرین نے بلوچی دستور کے مطابق سردار رحیم خان کے فرزند رسول بخش منگل کو قبیلے کا سردار مقرر کیا جب رسول بخش منگل نے سرداری سنبھالی تو مخالفین کی درپردہ رشہ دوانیوں کے باعث سیاسی و قبائلی معاملات میں انگریز سرکار سے ان کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے انگریز پولٹیکل ایجنٹ نے ایک حکم کے تحت سردار رسول بخش منگل کو وڈ بدر کر دیا سردار رسول بخش منگل جام آف لزبیلہ میر آلی کے بھانجے تھے وڈ بدری کے حکامات کے بعد سردار رسول بخش منگل لزبیلہ چلے گئے اور کچھ ہی عرصے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا سردار رسول بخش منگل کی شادی خان صاحب سردار رستم خان محمد حسنی کی صاحبزادی سے ہوئی تیرہ جنوری انیس سو تیس کو سردار اتاولہ منگل کی پیدائش لزبیلہ میں ہوئی ابتدائی تعلیم مقامی سکول میں حاصل کی انیس سو اٹالیس میں میٹرک سندھ مدرسہ کراچی سے کیا اور منگو پیر میں سکونت اختیار کی خان آف قلات اور جام آف لزبیلہ کے درمیان اختلافات تھے سردار رسول بخش منگل کی جام آف لزبیلہ سے رشتہ داری کے سبب خان آف قلات سے دوریاں پیدا ہوئی خان قلات کی شہ پہ وزیر اعظم قلات نے سردار رسول بخش منگل کی وڈ بدری کا حکم نامہ جاری کیا اور خان صاحب میر کرم خان منگل کو قبیلے کا سردار نامزد کر دیا ریاست قلات کی جانب سے میر کرم خان منگل کی حمایت کا یہ نتیجہ نکلا کہ میر کرم خان منگل نے پرانی اداوتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جائدادوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا زرعی پیداوار پہ تصرف حاصل کر کے میر کرم خان نے سردار رسول بخش منگل کے خاندان کو معاشی طور پہ مفلوج کرنے کے بے رہم اقدامات شروع کیے کیونکہ انہی زمینوں کی آمدنی سے خاندان کی کفالت ہوتی تھی بابا جان سردار اطاولہ منگل تذکرہ کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے والد سردار رسول بخش منگل سے ایک بار دریافت کیا کہ آپ وڈ کیوں نہیں جاتے انہوں نے کہا پیرے وڈ جانے پہ پابندی ہے اس پر سردار اطاولہ خان نے کہا کہ اگر سرکار تا حیات وڈ جانے کی اجازت نہ دے تو کیا آپ نہیں جائیں گے وہاں میر کرم خان منگل نے تمام جائدات قبضے میں لے کے ہماری آمدنی کے ذرائع پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس طرح تو روز بروز ہماری مشکلات بڑھتی جائیں گی میر کرم خان منگل ہماری غیر موجودگی میں اور طاقتور ہو کے اپنی ریشہ دوانیوں سے قبیلے کی ہندردیاں سمیٹنے کی کوششیں کرتا رہے گا یوں مستقبل میں معاملات کو کنٹرول کرنا اور مشکل ہو جائے گا سردار عطاولہ منگل نے اپنے والد کو کہا کہ سرکار نے آپ پہ پابندی لگائی ہے میرے وڈ جانے پہ تو کوئی پابندی نہیں آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں اس پر سردار رسول بخش منگل نے پوچھا کہ عطاولہ تم کبھی وڈ گئے ہو یا وہاں کسی منگل موتبر کو جانتے ہو سردار عطاولہ منگل نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے نہ تو میں کبھی وڈ گیا نہ ہی وہاں کسی منگل موتبر سے میرا برہ راست رابطہ ہے سردار رسول بخش منگل نے کہا تو بیٹے آپ کیسے وہاں پہنچ کے معاملات سنبھال ہوگے خان صاحب کرم خان منگل دیگر مخالفین کے ساتھ ساز باز کر کے تمہیں راستے سے ہٹانے میں کوئی تعمل نہیں کریں گے سردار عطاولہ خان نے اپنے والد سے پوچھا کہ بابا جان آپ کے کتنے بیٹے ہیں سردار رسول بخش منگل نے کہا کہ آپ مہر اللہ اور زیاء اللہ تین بیٹے ہیں اس پہ سردار عطاولہ خان نے کہا کہ اگر میں سرداری لے کے واپس آیا تو ٹھیک ورنہ آپ کے دو بیٹے تو ہیں ہی چنانچہ والد نے بادل نخواستہ انہیں وڑ جانے کی اجازت دے دی بابا جان سردار عطاولہ خان بتاتے تھے کہ میں والد سے اجازت ملنے کے بعد لزبیلا ہاؤس کراچی جام میر غلام قادر خان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے وڑ جانے کے لیے آپ کی گاڑی چاہیے جام میر غلام قادر خان نے اسی وقت ایک گاڑی ڈرائیور سمیت میرے حوالے کی میں منگو پیر اپنے گھر آیا دوسرے دن الہ صبح براستہ درے جی سارونا پہنچ کے منگل قوم کی زیلی شاخوں کے متبرین کو ساتھ لے کے وڑ روانہ ہوا اس زمانے میں پختہ سڑکیں نہیں تھیں ہم دشوار گزار راہوں سے سفر کرتے ہوئے دیگر منگل رہائشیوں کے ہاں پڑاؤ کرتے کرتے تین دن میں وڑ پہنچے میر کرم خان منگل دو روز پہلے کسی کام کے سلسلے میں کوئٹہ جا چکے تھے میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بغور حالات کا جائزہ لینا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ ہماری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میر کرم خان منگل نے قبیلے میں طاقت اور اثر رسوخ بڑھا لیا ہے اور وڑ کے لوگ نگران سردار کے خوف سے ہم سے ملاقات سے گریزہ ہیں میں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے وڑ کے متبرین سے رابطے اور ملاقاتیں شروع کی کچھ عرصے کے بعد منگل افراد نے بھی آنا جانا شروع کیا ان ملاقاتوں کو خان صاحب کرم خان منگل نے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا اور وزیر اعظم قلات سے ملاقات کر کے باور کر آیا کہ اتا اللہ اپنے ساتھیوں سمیت ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے منگل قبیلے کو اکسا رہا ہے چنانچہ خان قلات کی شہ پہ نازم جھالاوان نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اتا اللہ منگل کے وڑ چھوڑ دینے کا حکم جاری کر دیا بابا جان اتا اللہ خان بتاتے تھے کہ میں معاملے کی نزاکت کو سمجھ گیا اور کسی ناخشگوار واقع سے بچنے کے لیے اپنے خاص ساتھیوں سمیت اپنے مامو سردار بلوچ خان محمد حسنی کے ہاں جبری مشکے چلا گیا میں نے وہاں سے منگل معتبرین سے رابطے تیز کر کے انہیں حقیقت بتائی کہ میر کرم خان منگل اصل وارث نہیں اصل سردار ہم ہیں بلوچستان کے دیگر قبائل میں بھی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ حقیقی سردار کی کم سنی یا غیر موجودگی کی وجہ سے قبیلے میں عارضی نگران سربراہ مقرر کیے گئے اور جب حقیقی وارث سرداری سنبھالنے کے قابل عمر کو پہنچے تو نگران سربراہ اپنے منصب سے سبک دوش کر دئیے گئے رفتہ رفتہ منگل معتبرین حقیقت جان کے سرداری کے لیے میری حمایت پہ آمادہ ہوتے چلے گئے سردار بلوچ خان محمد حسنی ایک معاملہ فہم انصاف پسند اور زیرک انسان تھے وہ قبائلی معاملات حل کرنے میں مہارت رکھتے تھے اور میر احمد یار خان والی قلات کے بہنوئی بھی تھے انہوں نے اس سلسلے میں خیرخواہی سے کام لیتے ہوئے خان کو آگاہ کیا کہ اگر قبیلے کی سرداری وارث کی بجائے نگران کی گرفت میں رہنے دی جائے تو دیگر قبائل میں بھی ایک غلط رجحان پیدا ہوگا اور آپس کی خورے زیر ریاست قلات کے امن و امان کو متاثر کرے گی یوں سردار بلوچ خان محمد حسنی نے خان افقالات کو آمادہ کر لیا کہ ان کی سرکار منگل قبیلے کے سردار کے انتخاب میں کسی ایک فریق کی حمایت کی بجائے حق انتخاب کو منگل قبیلے کے معتبرین کے حوالے کر دے تاکہ بلوچی دستور کے مطابق وہ جسے چاہیں اپنا سردار منتخب کر لیں آخر کار منگل قبیلے کی تمام زیلی شاخوں کے معتبرین کا جرگہ بلانے کا فیصلہ ہوا بلوچ قبائلی تاریخ میں پہلی بار سردار کا انتخاب آزادانہ طور پر جمہوری انداز میں ہوا عطا اللہ خان منگل نے ایک سو چھے ووٹ حاصل کیے اور سردار کرم خان منگل کو صرف سولہ ووٹ ملے انیس سو باسٹھ میں میری پیدائش کے چند ماہ بعد ککری گراؤنڈ کراچی میں ایک عوامی جلسے میں ون یونٹ اور ایوب خان کے ظلم و جبر کے خلاف تقریر پہ سردار عطا اللہ خان منگل کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک سال بعد رہا کر دیا گیا بابا جان کے مطابق اس گرفتاری کی تفصیل یوں ہے کہ ایک روز صبح صادق کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی اور والد محترم سردار رسول بخش منگل کو کھڑے پایا میں نے پوچھا بابا خیریت والد نے کہا تمہارے دوست تمہیں لینے آئے ہیں میں گھر سے باہر گیا ایک ڈی ایس پی پولیس نفری کے ہمراہ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ سردار صاحب آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں میں اپنی ضرورت کا سامان لینے اندر چلا گیا اس دوران والد پولیس والوں سے گپ شپ کرتے رہے جیسے ہی میں سامان لے کے واپس آیا تو ڈی ایس پی نے سردار رسول بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کے بھی گرفتاری کے احکامات ہیں بابا نے ڈی ایس پی سے کہا کہ تم آجیب آدمی ہو اتنی دیر سے گپیں ہاں کے جا رہے ہو مجھے پہلے آگا کرتے تاکہ میں بھی تیار ہو جاتا اس پہ پولیس افسر نے کہا کوئی بات نہیں ہم انتظار کر لیتے ہیں اس دوران اطلاع ملی کہ میر مہراللہ خان منگل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے تھوڑی دیر میں سردار رسول بخش منگل بھی تیار ہو کے آگئے باب بیٹا پولیس ٹرک میں بیٹھے کراچی سے ہمیں براستہ ہیدر آباد مچ کی سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا بابا نے بتایا کہ پانچ برس کے دوران میں کبھی کراچی جیل میں رہا کبھی ہیدر آباد اور کبھی پنجاب کی مختلف جیلوں میں انیس سو اٹھ سٹھ میں رہائی نصیب ہوئی میرے دادا نواب رسول بخش منگل رہائی کے بعد کراچی آئے لیکن بابا جان سردار اطاولہ مینگل کوئیٹا چلے گئے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے رہے رہائی کے بعد جب پہلی مرتبہ اپنے گھر منگو پیر آئے تو مکان کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا یہ موقع خاندان بھر کے لیے خوشی و مسررت کا دن تھا جو ستم ایوبی دور میں دوران اسیری والد دادا اور قبیلے کے ساڑھے تین سو افراد کے ساتھ روہ رکھا گیا اس کی ایک طویل داستان ہے نام نہات سرداروں کے گھٹ جوڑ سے قدم قدم پہ ہمارے خاندان کے لیے رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کیے گئے بدمست حکمرانوں نے ذرائع آمدن پہ قبضہ کر لیا تاکہ مالی مشکلات کے ذریعے ہمیں جھکا سکیں مگر ہمیشہ ان مسائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا گیا داروگیر کے ان ایام میں اکثر مہربان اور قبیلے کے افراد لا زوال وفاداری نباتے ہوئے راشن اور دیگر ضروریات زندگی پہنچاتے رہے ریاست اور حکمران اس ظلم و جبر سے سردار اطاولہ منگل کو قومی سیاسی جدوجہد سے دسبردار کرنا چاہتے تھے مگر زیادتیوں کے رد عمل میں بابا جان کا حوصلہ اور قومی جدوجہد کی سیاست و فکر عوام میں اور زیادہ اثر پیدا کرنے لگی انیس سو باسٹھ میں گرفتاری اور پانچ سال کی اسیری کے زمانے میں موقع پرست افراد ہمارے گھر کے قریب سے گزرنے سے بھی کتراتے تھے کہ کہیں حکومت تک ان کی خبر نہ پہنچ جائے انیس سو اکتر سے انیس سو تہتر تک کی ہنگامہ خیز کہانی بلوچستان میں سیاسی سرگرمیوں پہ زیادہ توجہ دینے کے لیے ہم کراچی سے وڈ منتقل ہوئے میرے لیے گاؤں جانا خوشی کی بات تھی کراچی کی تیز رفتار مشینی زندگی کنکریٹ کا جنگل دھوان اگلتی گاڑیوں کا شور اس کے برعکس بلوچستان کے سر بفلک پہاڑ صبح خرام پہاڑی چشموں کا ترنم خوبصورت کھیت گھنے درخت صبح قاضب کے وقت پرندوں کی دل نشین آواز فطرت سے زیادہ ہمہنگ تھے کراچی کی خود میں گم زندگی اور بیگانگی کے مقابلے میں گاؤں کے بزرگوں کی صحبت اور سرت زمستانی راتوں میں بہادری کے قصے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی کہانیاں رگوں میں زندگی بن کے دوڑ دی تھی وڑاتے ہوئے ہمارے قافلے کی ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے باعث ہمیں زخمیوں کو لے کے واپس کراچی آنا پڑا دوسری طرف بابا جان کی سیاسی جدوجہد بیانات اور تقاریر نے جابر حکمرانوں کو حواس باقتہ کر دیا انیس سو ستر کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے شاید اب تک کے سب سے شفاف انتخابات تھے ان میں نیشنل عوامی پارٹی نیب نے جھوپڑی کے انتخابی نشان پر حصہ لیا اور بلوچستان میں شاندار کامیابی حاصل کی یوں پہلی حقیقی قوم پرست صوبائی حکومت تشکیل پائی سردار اطاولہ خان منگل وزیر اعلیٰ اور میر غوث بخش بزن جو گورنر بنے مگر وفاق اور طاقتور اداروں کو یہ قبول نہیں تھا پہلے دن سے ہی وفاقی وزیر داخلہ خان عبدالقیوم خان کی سازشوں نے بلوچستان حکومت کے لیے مسائل پیدا کیے لس بیلا میں جام صاحب کی ہدایت پہ ٹیلی فون تاریں کاٹ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ حرکت نیب کے کارکنوں نے کی ہے سردار اطاولہ خان منگل نے وزیر داخلہ سے فورس طلب کی مگر نفری مہیا نہیں کی گئی مجبوراں سردار اطاولہ خان منگل دے ہی محافظ فورس لے کے بیلا پہنچے اس پہ وفاقی وزیر داخلہ نے لاہور اور کراچی کے اخباروں کے ذریعے بیانات دیئے کہ سردار اطاولہ خان منگل نے لس بیلا پہ لش کرکشی کی ہے دوسری جانب اپوزیشن لیڈر نواب غوث بخش رئیسانی نے پٹ فیڈر میں امن و آمان کا مسئلہ پیدا کر دیا بلوچستان اسمبلی واحد صوبہ اسمبلی تھی جس میں ایک طاقتور قبائلی سردار وزیر آلہ نے بطور قائد ایوان اکیس جون انیس سو بہتر کو قرارداد پیش کی کہ سرداری نظام اور والیان ریاست کی مرات ختم کر دی جائیں قرارداد کی سب سے زیادہ مخالفت جام آف لس بیلا میر غلام قادر خان اور نواب غوث بخش رئیسانی نے کی چاہیے تو یہ تھا کہ سرکار جو ہمیشہ بلوچ قوم اور صوبے کے مسائل کا ذمہ دار سرداروں کو ٹھہراتی ہے وہ اس قرارداد کی منظوری میں اسمبلی کی مدد کرتی تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جاتا مگر ایسا نہیں ہوا اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی واحد صوبائی اسمبلی تھی جس نے اردو کو سرکاری زبان قرار دیا افسوس کے گزری نصف صدی میں کوئی بھی اسمبلی اردو کو سرکاری زبان کے طور پر رائش کرنے میں ناکام رہی بلوچستان اسمبلی کی قراردادوں کو نافذ کرنے کی بجائے صوبائی حکومت کو ہی نو ماہ بعد برطرف کر کے تمام قیادت کو پابند سلاسل کر کے حیدراباد سازش کے اس کے نام پہ غداری کا مقدمہ چلایا گیا مجموعی طور پہ تیرہ سال کی جلاوطنی اور گیارہ برس کی قید نے بابا جان کو ہم سے دور رکھا عمر کا وہ حصہ جب کوئی بھی باب اپنے بچے کو پہلی بار بولتے اور بچے کا پہلا لڑکھڑاتا قدم اٹھتے دیکھ کے اپنے سینے سے لگاتا ہے ریاستی قید و بند نے باب کی شفقت کے یہ حسین لمحے بھی ہم سے چھین لیے آج بھی جب میں کسی بچے کو باب کے کندے پہ دیکھتا ہوں تو اپنی محرومیوں کا شدت سے احساس ہوتا ہے آج بھی مشقص ستم جاری ہے اور ہزاروں بلوچ نوجوان عذیتوں سے دو چار ہیں کہیں باب غائب ہیں تو کہیں لات لے بھائی اور ان کی بہنیں بغیر آنچل کے سڑکوں پہ پولس کے ڈنڈے کھا رہی ہیں وہ معصوم بچے جن کے گلے میں بستا اور ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے سڑکوں پہ تبتی دھوپ میں بیٹھے اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر ہیں صرف میں ہی بچپن میں اپنے باپ کی محبت سے محروم نہیں ہوا بلکہ بلوچستان کے ہر گاؤں اور شہر میں کوئی بہن اپنے جوان بھائی کی انتظار میں ہے اور کسی بیٹی کی ایک دہائی سے اپنے شفیق باپ کی بازیابی کی کوششوں میں آنکھیں پتھر آ گئی ہیں ظلم اور جبر کا سلسلہ سات دھائیوں بعد ختم ہونے کی بجائے اور شدیت اختیار کر گیا ہے حیدر آباد سازش کیس سے رہائی کے بعد بابا جان سردار عطاولہ خان مینگل انیس سو ناسی میں لندن چلے گئے کچھ عرصے بعد ہمیں بھی وہاں بلالیا تب میری عمر سترہ برس تھی جب بابا کے ساتھ سکون سے بیٹھنے کے لمحات میسر آئے سات برس بابا جان کے ساتھ رہ کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور کئی نئے حقائق میرے علم میں آئے اس دوران سیاسی معاملات میں ورل بلوچ اورگنائزیشن اور سندھی بلوچ فرنڈ کی تشکیل اور دیگر سرگرمیوں میں دلچسپی لینا شروع کی وطن کی مٹی سے دور جلاوطنی کے کرب کو ہم نے سیاسی جدوجہد سے سہنے کا وسیلہ بنا لیا انگلستان کی بظاہر چمکتی دنیا میں گوری نسل پرستی کو بڑے قریب سے دیکھا کبھی نسل پرست پتھر پھینک کے گھر کے شیشے توڑ ڈالتے اور کبھی پیٹرول بم پھینک کے خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتے والد صاحب کے سخت اصولی موقف کے باعث ہمارے خاندان اور قبیلے کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا مگر انہوں نے کبھی موقع پرستی کا مظاہرہ نہیں کیا اپنے وطن اور قوم کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے ایک بار میرے کالج کے ایک استاد نے مجھے والد کے ہمراہ کھانے پہ بلایا وہاں بلوچستان کی سیاست پہ کھل کے بات ہوئی اس موقع پہ میں نے پہلی بار بابا کی موجودگی میں کھل کے سیاست پہ بات کی اس سے پہلے میں حد عدب میں ہمیشہ خاموش ہی بیٹا رہتا تھا انیس سو ستاسی میں جب سندھی بلوچ پشتون فرنٹ نے ملک گیر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو مجھے والد صاحب نے ذمہ داری دی کہ آپ پاکستان جا کے باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بنے خاندان کے علاوہ دیگر بہی خانوں نے والد سے کہا کہ آپ اختر کو ایسے وقت کیوں پاکستان بھیج رہے ہیں جب زیاؤلحق کا سیاہ مارشاللہ پوری شدت کے ساتھ سیاست کو برداشت نہ کرنے کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں اس پہ بابا جان کے کہے یہ الفاظ آج بھی ذہن پہ نقش ہیں میں بخوبی جانتا ہوں کہ اختر تیرنا نہیں جانتا پھر بھی میں اسے سیاست کے سمندر میں دھکیل رہا ہوں یا تیرنا سیکھ جائے گا یا ڈوب جائے گا بارحال اختر کو سیاست کے سمندر میں تو اترنا ہی ہوگا آج میں آگ کے ایسے سمندر میں ہوں جہاں سیاست اور جمہوری رویہ بھی قابل قبول نہیں جب کبھی بابا جان میری عوامی یا اسملی کی تقریر سنتے تو کہتے کہ آپ نے بہت اچھی مگر سخت تقریر کی یہ تل خقائق حکمرانوں کے کان سننے کے بالکل بھی عادی نہیں وطن اور قوم کے حقوق کے لیے بات کرنا یہاں ایسے ہے جیسے آپ نے سیاہ مار کی دم پہ پاؤں رکھ دیا یہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے آپ محتاط رہیں بابا جان کو میں یاد دلاتا کہ آپ ہی کی سیاسی تربیت ہے کہ جرت اظہار اور حق گوئی پہ ہرگز سمجھوتا نہ کرنا میں نے ایک بار والی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اپنی اصولی سیاست کے باعث اپنے لخت جگر کھوئے ہیں جوہ سال اسد منگل کی لاش آج تک نہیں ملی اس کے باوجود آپ نے مجھے بے رہم سیاست کے تپتے سہرہ میں لا کھڑا کیا بابا جان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے مگر ہمارے خاندان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وطن اور قوم کے لیے ہمیشہ جانوں کا نظرانہ پیش کیا چاہے تیرہ نومبر اٹھارہ سو انتالیس کو ریاست قلات میں خان محراب خان شہید کی انگریزوں سے جنگ ہو جب انگریز قلات پہ حملہ آور ہوئے تو خان محراب خان کے ہمراہ میر ولی محمد منگل تلوار بدست لڑتے ہوئے دیگر ساتھیوں سمیت شہادت پا گئے بری سغیر میں ساڑھے پانچ سو سے زائد ریاستوں میں کسی بھی ریاست کے حکمران کی انگریزوں کے خلاف یہ پہلی قومی مضاہمت تھی پھر نورہ منگل اور سردار نور الدین منگل نے انیس سو سولہ میں بھی انگریزوں کے خلاف اپنے ساتھیوں سمیت مضاہمتی جنگ لڑی میں تنہائی میں کبھی کبار سوچتا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو بابا جان یہ صدمہ کیسے سہ پائیں گے جنہوں نے اپنے دو بیٹے اپنے سامنے کھو دیئے اصد اللہ منگل کو ان کے ساتھی احمد شاہ کرد کے ہمراہ کراچی میں سردار مزاری کے گھر سے نکلتے ہوئے اغوا کیا گیا آج تک دونوں کی لاش نہیں مل پائی انہیں نامالو مقام پہ دفن کر دیا گیا دوسرے بیٹے منیر منگل کے جنازے کو سردار اطاولہ خان منگل اپنا کندہ تک نہ دے سکے ہوتا یہ ہے کہ جوان اولاد اپنے بزرگوں کی رہلت پہ انہیں کندے پہ اٹھا کے سپردخا کرتی ہے اور تازیت وصول کرتی ہے جوان بیٹے کی لاش نہ پائے یا والد اپنے گبرو بیٹے کی ناقابل شناخت میت کو کپ کپاتے ہاتھوں سے لہد میں اتار دے بلوچستان کے بڑے والدین آج اسی کرب سے گزر رہے ہیں اور مائیں رسم زینب نبھا رہی ہیں میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ دیگر بھائیوں کی موجودگی نہ ہونے کے باعث مجھے بابا کے جنازے کو کندھا دینا پڑے گا دو بھائیوں کی موت اور تیسرے کی جلاوطنی نے مجھے اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ میں بابا جان کے جزد خاکی کو اپنے ہاتھوں سے لہد میں اتاروں میں دو بھائی میں تھا کہ ان کی علالت کی خبر ملی پہلی دستیاب فلائٹ سے رات کے پچھلے پہر کراچی پہنچا اس وقت بابا آرام کر رہے تھے میں ڈاکٹروں اپنے بھتیجے اور بھانجوں سے بابا جان کی صحت کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا صبح جب بابا نین سے بیدار ہوئے تو میں نے بچش میں نم ان کے پاؤں چھوئے اچانک اپنے سامنے دیکھ کے ان کے چہرے پہ رونق ابر آئی ویسی چمک جو آخری لمحات میں اپنی اولاد کو سامنے دیکھ کے کسی بھی باپ کی آنکھوں میں اتر آتی ہے جنرل پرویز مشرف کے دور استبداد میں جب مجھے حب میں نظر بندی کے دوران الہ صبح چار بجے فورسز کی گاڑیاں کراچی منتقل کرنے کے لئے آئیں تو میں نے وڈ میں مقیم بابا جان کو اطلاع دی کہ وہ مجھے کہیں اور لے جا رہے ہیں بابا جان نے کہا کہ وہ آپ کو جہاں لے جائیں اطلاع کرنا میں نے جواب دیا کہ بابا مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے آپ کو اطلاع کرنے کا موقع دیں گے جب میں قید میں تھا تو باہر یہ افواہیں گشت کر رہی تھیں کہ جیل میں مجھے پوری سرار طریقے سے قتل کر دیا جائے گا ان افواہوں کے بارے میں کسی صحافی نے جب سردار اتا اللہ منگل سے سوال کیا تو بابا جان نے بلا کسی تردد و خوف برجستہ کہا اختر اتنا خوش قسمت نہیں کہ اپنے بزرگوں کی طرح شہادت پائے اگر ایسا ہوا تو بلوچستان کی چٹانی مٹی کے اس بوڑے میں ابھی اتنی طاقت اور حوصلہ ہے کہ وہ اختر کے جنازے کو قبرستان لے جا کے اپنے ہاتھوں سے لہد میں اتار سکے میں نے والی صاحب کو بمشکل رازی کر کے گھر سے اسپتال منتقل کیا مگر ہر لمحہ بابا جان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی بابا کسی کو ہاتھ پہ بوسہ دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور جھک کے پیر چھونے کو تو سخت ناپسند کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں کوئی مقدس ہستی نہیں کہ لوگ میرے پیر چھویں میں جب کبھی باہر سے لوٹتا تو سیدھا بابا جان کے پاس حاضر ہوتا اور کوشش کرتا کہ ان کے پیر چھو کے دعائیں حاصل کروں مگر وہ ہمیشہ مجھے جھکنے سے پہلے ہی کندے سے پکڑ کے سینے سے لگا لیتے جب وہ اسپتال میں تھے تو روز ان کے ماتے اور دست شفقت پہ بوسہ دے کے بچپن کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا میں جتنا بابا کے قریب ہو رہا تھا بابا ہر سانس کے ساتھ اتنے ہی دور ہوتے جا رہے تھے دو ستمبر دو ہزار اکیس کو عمر کی نقدی ختم ہوئی بابا جان اپنے لخت جگر اسداللہ مینگل کی نصدی کی جدائی کا زخم دل میں لیے ہمیں چھوڑ کے اسی بیٹے کے پاس چلے گئے یتیمہ سکھ بلو چستان انہا سردار اتا اللہ اڑ کے اوغے کے بلو چفغان انہا سردار اتا اللہ اینو غم کین جالاوان اینو غم کین ساراوان اینو غم کین جالاوان اینو غم کین ساراوان